اسلام علیکم دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہو خوش ہو مجزے میں اور اللہ کی امان میں ہو اور رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹ پہیں ہو تو جناب آج رانی سوٹ کارنر میں بننے جاری ہے املی کی چٹنی اور اسی املی کی چٹنی سے ہم بنائیں گے ایک سبردستی چنہ چار تو چلی پھر بسم اللہ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے ایک پاکے قریب املی لے لی تھی اور اس کو گرم پانی میں پکو دیا تھا اور یہاں بھی کچھ مثالیں ہیں جس میں نمک ہے اور زیڑا پاورڈر ہے اجوائن ہے کٹیوی میرچ ہے اور سونٹ پاورڈر ہے یعنی کہ جنجر پاورڈر ہے دھنیا پیسا ہوا میرچیں ہیں اور دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب چینی ہے اور کالا نمک ہے ون ٹی سپون کے قریب اور ریگولر نمک بھی ہے وہ بھی ہم نے لیا ہے ہاف سے ون ٹی سپون کے قریب اور یہ سب چیزیں ہم نے رکھ لی ہیں اور اب ہم نے املی کو اچھی طرح سے مل کے تو اس کا پلپ نکال لینا ہے تو یہ گرم پانی میں آپ نے اس کو بھکو دینا ہے تو اس کے بعد جب آپ اس کو ملیں گے تو آسانی سے سارا اس کا پلپ نکل آئے گا پھر آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور چھان کے بھی سارا اس کا پانی اچھی طرح سے نکال لینا ہے تو یہاں پہ دیکھئے پانی ہم نے اچھی طرح سے نکال لیا ہے اور ایک پاہ املی میں تقریباً دو سے تین کپ پانی میں نے ڈالا ہے اور یہاں پہ ایک جمع جو ہے کان فلور کا ڈالا ہے تاکہ یہ جلدی سے جو ہے گاڑی ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ بشک مت ڈالیے گا اور املی کو جو ہے آپ زیادہ تھوڑی دیر زرہ پکائیں گے تو وہ خود ہی گاڑی ہو جائے گی یہاں پہ ایک سے دو ڈراب جو ہے میں نے ریڈ پوٹ کلر کے ڈالے ہیں ٹھیک ہے جی ان ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد جو ہے میں نے ایک پین میں یہ سارا مکسٹر ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی سارے مسالے ڈال دیئے ہیں اور بوائل آنے تک ہم اس کو جو ہے ہلاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے کان فلور ڈالا ہے تو وہ گھٹلیاں نہ بن جائے تو یہاں پہ یہ دیکھئے اس کو بوائل آنا ہلکہ ہلکہ شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے اس کو ہم جو ہے ہلاتے رہیں گے اور یہاں پہ آپ کو ریسپی پسند آئے تو آپ لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اور بوائل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تو جناب یہ کھٹی میٹی سی چٹنی رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہم جو ہے گھروں میں بنا کے رکھتے ہیں اور عام استعمال میں آتی ہے لیکن رمضان میں جو ہے کیونکہ پکوڑے روزانہ بنتے ہیں اور چارڈ وغیرہ بنتی ہے تو اس میں اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے اس کو اچھی طرح سے والا آ گیا ہے اور جب گاڑی ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم اس کو جو ہے اتار لیں گے اور کسی اور بول میں نکال دیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے تھنڈی ہو گئے یہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی تو یہ دیکھئے جناب ہماری کھٹی میٹی جو ہے نا املی کی چٹنی ہو گئی ہے تیار اور چلیے اب ہم بنا لیتے ہیں چنہ چاٹ تو یہاں پہ جو ہے میں نے ایک بول کے قریب چنے لیے ہیں جن کو اچھی طرح سے گلا لیا ہے اور ساتھ میں ٹوماتر ہیں آلو ہیں ابلے ہوئے پیاس ہے کچا ہوا اور جو ہے ہری میرچے بھی ہیں پی سی وی ہم نے رکھی ہوئی ہیں اور یہ دیکھئے کٹی ہوئی ہیں سوری اور یہ پاپڑی بھی جو ہے ہم نے بنا کے رکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ مسالے جائیں گے یہ چارٹ مسالہ ہے ون ٹیبل سپون زیرہ پاورڈر ہے کالا نمک ہے اور ریگولر نمک ہے اور تھوڑی سی پی سوی میرچے ہیں اس چارٹ میں بھی آپ کالا نمک ضرور ڈالیے گا اور ساتھ میں یہ املی کی چٹنی ہے اور گرین چٹی جو ہے ہم نے بزار کی یوز کی آپ گھر میں بنانا چاہیں تو بینیا پدینہ لحسن اور املی وغیرہ ڈال کے تو اس کو بنا سکتے ہیں اب ہم نے بال میں نکال لیا چینے اور ساتھ میں تھوڑے پیاز ڈال دیئے ہیں اور ٹومائٹر بھی ہم ڈال دیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے ہم اسے ساب سے سب کچھ ڈال رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم جو ہے آلو بھی ڈال دیں گے اور ہری میرچوں جو ہم نے کاتی ہوئی ہیں اور ہری میرچے اگر آپ دیکھا زیادہ پسٹ نہیں کرتے تو وہ بے شک مت ڈالیے گا لیکن چٹ پٹی سی چارڈ بنانے کے لیے جو ہے نا ان کو ڈالنا لازمی ہے اب یہاں بھی ہم نے آلو ڈال دیئے ہیں تھوڑی سی ہم پاپری ڈال دیں گے اور باقی جو ہے ہم بعد میں ڈالیں گے اور ساتھ ہی جو ہے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ مسالے جو ہم نے رکھے ہوئے تھے اب اس کو مکس کر لیں گے رمضان المبارک میں کیوں کہ چنے وغیرہ روزانہ بنتے ہیں تو ان کو ہم کسی نہ کسی طرح سے جو ہے مختلف طریقوں سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آج جو ہے میں نے تھوڑا الگ طریقے سے بنانے کی کوشش کی ہے اور یہ جو میں نے چٹنی بنائی تھی املی کی اب میں نے ان سائی چیزوں کو مکس کرنے کے بعد یہ ڈال دی ہے اور اس کو بھی مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو ہے ڈال دیں گے اس کو اوپر تھوڑا سا پیاز ڈال دیں گے اور جو ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہم نے بچائی ہوئی تھی ان کو ڈال دیں گے اور سب سے اوپر جو ہے ہم دوبارہ سے یہ املی کی چٹنی اور ہری چٹنی ڈال کے اس کو گارنش کر لیں گے اور یہاں بھی ہم نے پاپری بھی ڈال دی ہے اور ٹیماتر وغیرہ جو ہم نے تھوڑے بچائے ہوئے تھے وہ بھی ڈال دیئے ہیں اور اب ہم دوبارہ اس میں ہری چٹنی ڈالیں گے تو یہ دیکھئے ہری چٹنی ہم نے ڈال دی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم املی کی چٹنی ڈال دیں گے اور یہ آپ کی افطار کے لیے زبردست سی چنہ چارٹ تیار ہو گئی ہے جس کا ذائقہ بلکل بزار جیسی چارٹ کا ہوگا تو یہ دیکھئے یہ چارٹ بھی ہماری ہو گئی ہے تیار اور اب ہم اس کو الگ سے پلیٹ پر سرف کرتے ہیں جیسے آپ کو بزار والے دیتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو سرف کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پہ ہم لے لیں گے ایک پلیٹ اور اس خوبصورت سی چمکتے ہوئی پلیٹ میں ہم چارٹ ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی ہم نے چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں وہ ڈال دینی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اوپر ڈال دینی ہیں امڈی کی چٹنی اور دوبارہ سے ہری چٹنی اور پاپڑی وغیرہ اور جناب یہ اتنی مزے دار چارٹ جو ہے نا وہ تیار ہو جائے گی تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت خیال اور دعاوں میں رکھیے گا یاد اللہ حافظ